ہلو گائز بلکم بیک تو مائی چینل آئیے میں ہمارزینہ کھا ہوں تو گائز اب میں بنانے والی ہوں مینٹوں میں کڑی جس کی مجھے امرجنسی ضرور پڑ گئے ابھی ہم مجھے کانچ یادہ سمیت میں بنانا پڑے گی بنے رجی کا میرے بلوگ کے ساتھ اور چلی سٹارٹ کرتے ہیں کڑی بنا لے انگریڈینٹس یہ ہے لہاسون میں نے کٹا ہوا ہے اور یہ پیاز ہے اور یہ زیرا اور لال مرچ سکھی میرے چھے اور یہ اس میں میں مسائلہ ڈالوں گی اور اس میں میں نہ کوئی بیسن ڈالوں گی اور نہ کوئی ڈال ڈالوں گی سمپل ہی طریقے سے میں آپ کو اس کو بنانا بتاؤں گی تو چلی ایک بڑا چمچ میں اس میں سرسو کا تیل ڈالوں گی ہمارا تیل ہو چکا ہے اب میں ڈال لیتی ہوں اس میں زیرا اور ہی نیاش یہ جو کہاری ہے ратьر میرا کائمرdoے بہت لوگا ہے کیونکہ ہاتھ می ایک پکڑا ہوا ہے تو یہ ہے ہمارا لسی کا پیکٹ بلکل نیوٹریٹیو اینڈ ریفریشنگ لسی ہے یہ اور یہ مارکٹ میں اچھے ریٹ میں ہمیں مل جاتی ہے اور بلکل فریش ہوتی ہے اور مل جوز میں مسائلہ اور تھوڑا سا کھانے اٹھ کریں ساکھی مسائلہ نہیں چینے لگے اسے ہمیں کھانے کی چلاتی رہوں گے اب میں اسے پروپلی طریقے سے چلاتی رہوں گے جب تک اس میں اُبال نہ جائے تو اب دیکھیں اس میں اُبال آ گیا ہے اور اب میں جاری ہوں دھنیا کے کھیپ میں وہاں سے دھنیا لانے کے لیے تو گائی چلی ہے میں دھنیا نکال لیتی ہوں جو مجھے کڑی میں ڈاڑنا ہے تو یہ ہے ہماری دھنیا کی چھوٹی سی کئیاری تو یہ سردیوں میں دھنیا ہمارے اچھا نہیں ہوا تھا لیکن آج کل جو ہے اچھی گروہت کر رہا ہے کیونکہ سردیوں میں بارش کی وجہ سے اچھی طرح سے نہیں ہو پایا تھا یہ تو میں نے دھنیا کو ڈال دیا ہے اور دیکھیں ہماری کھڑی دیکھنے میں کتنے زندر لگ رہی تو گائیز میں نے یہ مکھن بنایا تھا اور اب اس کا میں گھی بنا رہی ہوں اور میں اس کو پرپلی طریقے سے پی گھلا لوں گی اور تب تک چلاتی رہوں گی جب تک اس میں اُبال نہ آ جائے اور جب تک اس کا گھی الگ نہ ہو جائے تو اب ہمارا گھی بن کے ہو گیا ہے تیار میں نے اس کو چھاند لیا ہے اور اب یہ اچھی طرح سے جم بھی گیا ہے اور دیکھیں دیکھنے میں کتنا ہی سندر لگ رہا ہے تو گائیز اب میں باہر بیٹھی ہوں اپنی ساسو موم کے ساتھ اور میں یہاں پہ اٹا چھاننے کا کام کروں گی اور ساتھ میں گپ شپ بھی ہو جائے گی اور باتیں بھی ہو جائیں گی اور ساتھ میں ہمارا کام بھی نکل جائے گا تو ہم جو ہے اٹا پہلے ہی چھان کے رکھ لیتے ہیں کیونکہ باد میں ہمیں چھاننے کی پھر پرابلم نہیں ہوتی ہے اور پھر ہم اس اٹے کو ایک ڈرمی میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اب ہمارا اٹا چھاند گیا اور ہم نے ڈرمی میں ڈال لیا ہے تو گائز یہاں پہ میں مونگرے نکال رہے ہوں مجھے شام کو یہ سبجی بنانے ہیں اور یہ سبجی سیزنی سبجی ہوتی ہے اور ہمیں ضرور کھانی چاہیے کچھ نہیں مونگر تو گائز اب میں یہاں پہ کیاری کی کھنائی کروں گی کیونکہ مجھے یہاں پہ فراسوین لگانی ہے اور اب ہمارا کچھ نہ کچھ ہم اپنے کیاریوں میں لگائیں گے جیسے بینگن ہوا شملا میرچ ہوئی ہری میرچ ہوئی اور بھنڈی ہوئی ان سب چیزوں کو ہم اپنے اب چھوٹ چھوٹی کیاریوں میں لگائیں گے تو دیکھئے یہ ہے ہمارے چھوٹ چھوٹے کھیت اور جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور یہاں کھڑے ہوکے میں کھا رہی ہوں مونگرے اور دیکھ رہی ہوں اپنے چہرے کو کہ میرے چہرے کی سویلنگ ابھی تک نہیں اتری ہے اور تھوڑا سا عزیب عزیب سا چہرہ لگ رہا ہے اور یہاں پہ بنا رہی ہوں کیاری کیاری سے جو ہری ہری گھاس ہوتی ہے جو بیسٹ میٹیریل ہوتا ہے خرپتبار ہوتا ہے وہ نکالنا بھی پڑ رہا ہے اور کیاری اچھی طرح سے بنانے پڑ رہی ہے اب دیکھیں میری کیاری بنکی ہوگی ہے تیار اور اس میں فراسمن کل لگاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ ہے کچھرا جس کو میں ابھی آگ لگاؤں گی جس سائیڈ میں جا رہی ہوں سائیڈ ہی میری پیچھے پیچھے بھی آ رہا ہے دیکھیں کتنا دھویا ہے تو گائیز اس سائیڈ سے دیکھیں کیاریوں کا کتنا چھنا زارہ لگ رہا ہے مطلب سندری بہت اچھی لگ رہی ہے بہت ہی پیاری سی لگ رہی ہے تو گائیز میں نے آپ کو بھی تک اپنا گھرمی بتایا ہے تو اس جھلک دکھا دیکھتی ہوں آپ کو یہ ریکھئے میرا فرم کچھ ایسا لکھتا ہے بعد میں آپ کو کبھی اپنا ہوم ٹور جرور کرواؤں گی تو گائیز میں نے کھیک اپنائی بھی کر دی ہے اور جو ویسٹ انٹیریئل تھا کھیکتوں نے ان کو آگ بھی لگا دی ہے گائیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو کیا سی لگتی ہے کافی ویورز ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن لائک شیئر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیز ان سے ریکیسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تجھو میشن موٹیویشن میلے گا اور میں آپ کو لیچھا چھے کنٹنٹ لے کر رہا ہوں گی پلیز مجھے سپورٹ کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور نہ بھولیں تو چلتے ہوں آپ سے مجھتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تک 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 لی Thank you Thanks for watching